موسیقی اللہ مفقینا فی الدین السلام علیکم آج ہم تھوڑا سا قرآن پاک میں جو پردے کے مطلق آیات آئیں ہیں سوط الاحزاب میں ہم تھوڑا سا ان کے مطلق دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو شادی شدہ عورتوں اور شادی شدہ مردوں کے غیر عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے غیر عورتوں کے ساتھ اور شادی شدہ عورتوں کے غیر مردوں کے ساتھ جو تعلقات کے بڑھنے کی بہت بڑی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے اس کو ہم جن کو ہم ایکسٹرائی میریٹل افیز بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی ضرورت کے لیے شادی ایک نکاح کا بندہ نے بہت مقدس رشتہ رکھا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ رواج پار ہے جو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود کچھ عورتیں اور کچھ غلط کچھ غلط عورتیں کچھ غلط مرد جو ہیں وہ شادی بیوی کی موجودگی کے باوجود اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ غلط مرد کچھ غلط عورتیں خامد کی موجودگی کے باوجود اور مردوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے سب سے پہلے تو اس کے پیچھے ریزن ویسے تو ہر دور میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے لیکن اب زیادہ بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے دو تین ریزن ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن تو یہ سوشل میڈیا ہے اس کے بعد ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہے ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم سارا وقت جو ہم سر عام عورتوں کو دیکھتے ہیں اور مردوں کو دیکھتے ہیں ایسے عورت ایسے مرد جو پتہ نہیں ہم ان کو مسلمان کہہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے جو سرعام اپنی عورتوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سرعام ساری دنیا کے سامنے ہر میڈیا کے سامنے لا کے ان کا ایک ایک ان کا جو ہے ایونٹ کور کر کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ لوگوں میں ڈپریشن بڑھا رہی ہے اور یہ چیز لوگوں کے گھروں کے تلقات کو خراب کرنے کی وجہ بن رہی ہے قرآن پاک میں دیکھیں نا اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو اگر فرض کریں اگر مسلمان عورتوں کا اسی طرح کھلے مو پھرنا جائز ہوتا تو قرآن میں آیاتِ حجاب کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا یہ تو دورِ جاہلیت کی عورتیں ہیں نا دورِ جاہلیت کی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دورِ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تبروج ہوتا ہے زیبو زینط اور اپنے آپ کو نمائش اپنی کر کے جو نکلنا ہے تو دورِ جاہلیت میں ایسی عورتیں تھیں جو اپنا ہر وقت کھلے مو ننگے سارو ننگے بطن پھٹی ننگے گریبانوں کے ساتھ پھٹی تھی لیکن مسلمان عورت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے براہ راست پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے پھر آپ کی بیٹیوں سے اور پھر جو مسلمان عورتیں ہیں جو ان میں ہم شامل ہوتی ہیں ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم نازل کیا ہے صورت اللہ صاحب کی آیت نمبر 59 ہے اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے گی اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے دیکھنا سب سے پہلے اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساری ازواج متحرات تھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر بڑی چادریں لے لو جو جلباب کہا جاتا ہے نا جلباب کہا جاتا ہے وہ جلباب کے بارے میں یہ کہ جلباب بڑی چادر کو کہا جاتا ہے اور حکم کے ان کے لئے پہلے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے لئے حکم ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لئے حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جو ہے وہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں مومنوں کی بیویوں کے علاوہ ان سے تعلق رکھنے والی تمام عورتیں مثلا ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھتیجیاں اور بھانجیاں وغیرہ شامل ہیں اب جلباب کیا چیز ہے جلباب یہ ہے کہ یہ مطلب یہ ہمیں حکم کیوں دیا گیا پردے کا یہ مسلمان عورتوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے تو جلباب اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جلباب جو ہے وہ اپنے اوپر لٹکا لو یا لے لو تو جلباب کیا چیز ہے جلباب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جلباب جو ہے وہ لحاف جب ہم اس کو عربی کونٹیکس میں دیکھتے ہیں نا عربی گرامر میں اس کو جا کے قرآن ما شاء اللہ بہت ایک comprehensive language رکھتا ہے اپنے مدر فسیح و بلیگ زبان رکھتا ہے تو ہمیں اس کا میننگ سمجھنے کے لیے ہمیں عربی کی بہت زیادہ گرامر کی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے جب عربی گرامر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں چھانتے ہیں تو جلباب کا مطلب ہوتا ہے لحاف اور کمبل کی طرح وسیح و عریض چادر جلباب وہ چادر ہے جس کو عورت کمبل کی طرح اوپر سے اول لیتی ہے اور تمام جسم کو ڈھانپ لیتی ہے یعنی ایک تو گھر میں پہنے والے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ نہیں یہ ایک گھر میں پہنے والی چادر ہوتی ہے وہ نہیں بلکہ گھر میں پہنے والے کپڑوں کے باوجود ان کے اوپر جو ایک بڑی چادر لی جاتی ہے اس کو جلباب کہا جاتا ہے زمانہ جہلیت میں عورتیں زیب و زینت کر کے باہر نکلتیں اور بدکار لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے آوازیں کستے اور ان کے ساتھ دست درازیاں کرتے اور اب اسلام نے عورت کو محفوظ کیا اسلام نے عورت کو اسلام نے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے عورت کی بہت زیادہ حفاظت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اونٹھ آکنے والے اپنے ایک غلام کو کہا کہ ان اونٹوں کو جس میں عورتیں بیٹھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو آشتہ ہانکو کیونکہ ان میں آب گینے بیٹھے ہوئے شیشے بیٹھے ہوئے موتی بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آب گینوں شیشوں اور موتیوں سے تشبیح دی تو پھر اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فساک اور فساک اور فجور والے لوگوں کی تکلیفوں اور چھیڑ کھانیوں سے محفوظ رہیں جو عورت بے پردہ تنگ اور چست اور ٹائٹ لباس پہن کر نیٹ والے کپڑے پہن کر شورٹ شرٹس پہن کر جب وہ میک اپ کر کے پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے تو اس عورت کو پھر اس عورت کا آپ دوسرے لوگوں کے پر الزام نہیں لگا سکتے ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے ہمیں حکم دے دیا گیا ہے کہ جتنا بھی دیکھنا کوئی بھی عورت ہے وہ جتنے بھی بے اتدالی اور بے راہ روی کی رستے پہ چلتی ہے نا اس کا اتنا ہی ذہنی سکون ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم نے آپ ہمیں دیکھنے میں بڑا لگتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں انسٹا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے ایک لڑکی ہے وہ سارا وقت جو ہے وہ اور سب سے ہم بات ہے جو جو important چیز ہے جو وہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو ان عورتوں کی آپ زندگی دیکھیں کہ ان عورتوں کی زندگی میں کیا ہے اور ان مردوں کی زندگی میں کیا ہے کہ وہ مرد بھی اپنی عورتوں کو دکھا کے viewership بڑھاتے ہیں اور عورتیں بھی بھی جو ہے وہ اپنی سارے دن کی روٹین دکھا کے viewership بڑھاتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن کی آیت تو آئی ہے کہ اے نبی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان نہیں جائیں یہ زیادہ قریب ہے اور انہیں تکلیف نہ پہنچائے جائے اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے تو یہاں یہ بتائیں کہ یہاں یہ حکم کہاں جاتا ہے کہ جو ہم مسلم پھر ہم ان عورتوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسی عورتوں کے شر سے بچائے اور پھر تھوڑی سی ایک چیز یہ نوٹس کریں کہ کیا ہم ان عورتوں جو عورتیں یہ اپنا جو ہے یہ یہ اپنا کونٹینٹ سوشل میڈیا پر رکھتی ہیں تو اس کونٹینٹ کو سب سے زیادہ ویرشپ دینے والے کون لوگ ہیں اس کونٹینٹ کو ویرشپ دینے والے لوگ ہم ہی ہیں اگر وہ ایک عورت یا مرد گناہ کر رہے ہیں تو اس کو بڑھانے والے ہم ہی ہیں ہمیں اپنا جائزہ یہ لینے کہ ہم اگر ان کو نہیں دیکھیں گے تو وہ یہ سارا کچھ نہیں کریں گے وہ یہ سارا کچھ پیسے کے لئے کر رہی ہیں ہمیں یہ سارا کچھ دیکھنا ہے سوچنا ہے اور پھر اس کے اوپر observe کرنا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتی ہیں اگر ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے اگر ہم ایک بندے نے سوشل میڈیا پہ ایک بچے نے پینٹنگ کی ویڈیوز ڈالی ہوتی ہیں ایک بچے نے ٹیک کی ویڈیو ڈالی ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے پروفیسروں نے بہت بڑے بڑے عالموں نے اتنی تحقیقاتی ویڈیوز ڈالی ہوتی ہیں پروفیسرز نے اتنی اپنے ریسرچیز کی اور اپنے لیکچز رکھے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی بھی ویڈیوشپ نہیں مل رہی ہوتی تو ہم اب اس میں اگر ایک عورت یا مرد گناہ کر رہے تو ذرا سوچی گا کہ کیا ہم اس مرد اور عورت کے گناہ میں برابر کے شریک نہیں ہیں جب ہم اس کو دیکھ کے جب ہم اس کی ویڈیوشپ بڑھا کے اس کو امپورٹنس دیکھ کے ہمارے جب ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے تو ہر چیز کے دو استعمال ہوتے ہیں کیا ہم موبائل کا پوزیٹیو استعمال کر رہے ہیں یا ہم نیگٹیو استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے آنکھوں کا جو اللہ نے ہمیں نعمت دیا ہے اس سے ہم نے کیا دیکھا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ اگر ہم بہت زیادہ ہر وقت موبائل پر اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں ذرا سوچئے گا اس پہ کہ اگر کچھ لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو پرموٹ کون کر رہے ہیں ان کو دیکھ کون کر رہے ہیں ان کو ویرشپ کون دے رہے ہیں اور ان کو یہ کام کرنے پر مجبور کون کر رہے ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہ مزید ویڈیوز بنتی ہیں اور پھر مزید معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہماری بیٹیاں بہویں اور ہماری بچیاں جو ہے وہ بے را روی کے طرف جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو کہ حکم کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق دے اور ہم اس شر سے نکل کے صحیح مسلمان عورتیں بن سکیں ذرا سوچیے گے اس ٹاپک پہ